ہمیں پانچی دے دیں پانچی دے دیں ہم مر جائیں گے نبیل بھائی بھرنا چاہیے نہیں بھرنا چاہیے نبیل بھائی بھرنا چاہیے سب نے اپنے اپنے بل جلا دیا لیکن ہم نے نہیں جلایا یار یہ کام ہے بھائی بھرنا چاہیے کہ نہیں بھرنا چاہیے بل پاکستان جب سے بنے ہم بل پے کرتے آ رہے ہیں مجھے کیا ہے آپ بلوں کے اندر اتنا ٹیکس دے دیا ہے وہ ٹیکس پاکستان کے کسی کام نہیں آ رہا وہ ٹیکس جتنے بھی بیروکریٹ ہیں ان کی سہولیات کے لیے ہے وابدہ ملازمین کی بجلی فری اپنے ہمارے جتنے بھی دسویں سکیل سے اوپر کے افسران ہیں ان کی بجلی فری اور چوری جو ہو رہی ہے وہ چوری بھی پاکستان کے جتنے میک میں ہیں وہ چوری کر رہے ہیں اور ان کا بجل بڑھتا ہے عوام پہ یہ زیادتی ہے جس کی ایک ہزار پیہ دھیاڑی ہے وہ بچوں کے لیے آٹا لے آٹا ایک سو ساٹھ رپے کلو دال بھی لو تو سو رپے پاؤ ٹماتر سو رپے کلو وہ ہزار پہ ہمیں اپنے بچوں کا پیٹ پالے یا وہ چوری کرے ڈکیٹی کرے یا خودکشی کرے آج ہم یہ اتجاج کر رہے ہیں جتنے بھی نگران سیٹ اپ یہاں ہے کیوں کیونکہ جو سولہ ماہ پہلے چور آئے تھے اپنے کیسز ختم کر کے لندن چلے گئے ان چوروں پہ ہم لانت بے شمار کرتے ہیں ہم اپنے گھر بیچنا چاہتے ہیں اور حکومت آکھر لے جائے ہم نہیں رہتے اس ٹیم ہم نہیں ملک ہمارا ہے ہم مر جائیں گے ملک نہیں چھوڑیں گے لیکن ان غداروں کو ملک سے بھگائیں گے آج پاکستان میں یہ ٹرینڈ چل چکا ہے وابڈا ملازمین کی فری بجلی بند کی جائے عوام کو سبسٹی دی جائے جو عوام کا حق ہے ہم پاکستانی عوام اب روڈ پہ کھڑے ہیں جب تک بلوں میں کم ہی نہیں ہوگی روز کی بنیاد پر چوک شباز بند ہوگا یہ چور حکومت ہے جس کی 20,000 تنخواہ اور وہ 25,000 بل کیسے ادا کرے گا ملتان کے علاقے چوک شہباز کے اوپر موجود ہوں بہت بڑی تعداد میں یہاں پہ شہری موجود ہیں اور بل اپنے ہاتھوں میں تھامے ہوتے ہیں انہوں نے یہاں پہ اتجاج کر رہے تھے اس کے بعد شہریوں نے یہاں پہ چاروں طرف سے چوک شہباز کو ٹائر جلا کے روڈ کو بلا کر دی ہے اور اپنے بل بھی انہیں ٹائروں کی آگ کی نظر کر دی ہیں جلا دی ہیں تو شہریوں کا کیا کہنا ہے کیا مطالبات ہے جی آپ بتائیں میرا بل آیا ہے پچاس ہزار روپیہ اب بتاؤ میں مہینے میں بچوں کو کھلاوں یہ تمہیں پچاس ہزار روپیہ ڈوں میں آپ کی حکومت کو کیسے مانوں تم عزاب لینے کے لیے آئے تھے غریبوں کے لیے آئے تھے اب تم غریبوں کا خون چوس رہے ہو اور ہم تمہاری حکومت کو نہیں مانتے مہربانی کر کے یہ کام چھوڑ دیں نہیں تو یہ عوام آپ کی طرف چلے گی اور ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے اس ٹائم قوم جاگ چکی ہے اور قوم کے بات کھانے کو کچھ نہیں ہے اور خدارہ خدارہ اس ملک کو بچا لو اس قوم کو نہیں کہتا ہوں اسلامی ملک ہے یہ اسلامی ملک ہے مہین بچے سب باہر نکلیں پوری دنیا کو بتا دیں کہ یہ قوم جاگ رہی ہے سویو ہی نہیں ہے کاکر صاحب اگر ہمارا مطالبہ نہیں مانا گیا تو کل بھی ہم اسی طرح چوک پہ ہوں گے اور رستے بند کر دیں گے اور اس سے زیادہ پاکستان بند کر دیں گے لہذا ہمارے صاحب نرمیہ ہی کی جائے قریب آدمی ہیں بیمار آدمی ہیں سفید پوچھ ہیں اتنے اتنے ہمارے بل آگیاں ہم بچوں کی پڑھائی پوری کریں روٹی پوری کریں بل پڑھیں کہاں جائیں قریب آدمی ہیں مر جائے گے بنے پڑھے ہیں کیا کریں بھائی جان کوئی مہربانی کرو ہمارے پر اللہ کی اللہ اللہ بہت بڑا ہے ہم تو اللہ سے ہی دعائیں مانگتے ہیں اور کیا کرتے ہیں ہمارے حال پر رحم کریں ہم غریب آدمی ہیں اب ہمارے میرے پانچ بچے ہیں نہ پڑھائی ہے نہ لکھائی ہے نہ کوئی کام ہے نہ کوئی کار ہے کیا کریں کہاں جائیں بتاؤ مجھے ہمیں پانچ ہی دے دیں پانچ ہی دے دیں ہم مر جائیں گے اللہ تاری زنگی کریں اللہ تاری زنگی کریں سو گائز آپ نے مل کے حالات دیکھی رہی ہوں گے کیسے عوام بھوک مر رہی ہے اور پھر اچانک سے اتنے بل آگئے ہیں غریب بندہ رو رہے ہیں باقی دکھانے کا مقصد یہی تھا کہ حکومت والوں کو چاہیے یا تھوڑا سا رہم کریں خریبوں پہ نہیں وہ اتنا کماتے نہیں ہیں ان کی اتنی دھیاڑی ہزار پانچ سو کی دھیاڑی والے بندے اتنے کہاں سے بل بھرے ہیں باقی یہی بتانے کا مقصد تھا پتہ نہیں اب ایک دو دن ہو گا ہے تجاج باقی میں دکھاؤں گا نہیں دکھانے کا مقصد بس یہی تھا یا کہ حکومت والوں کو چاہیے تھوڑا سا رہم کریں باقی اللہ حافظ